میں مولانا یاسوب عباس میں اس کو پرسن ہوں آل انڈیا شیعہ پرسنل لابوڑ کھا اور لکھنوں سے آئے ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں آج سیپریٹ شیعہ وغبوڑ کی دیوان کے باستے ہماری پراپرٹیز ہمارا وغبوڑ کو سیپریٹ کرنے کی ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری پراپرٹی کو پر دوسرے لوگ پوری طریقے سے فابض ہیں اور وہ ہمارے وغب کے اوپر فابض ہیں اور ہمیں ہمارا حق نہیں مل پا رہا ہے ہم اپنی کمیٹی کو اس کا حق دلانے کی بات کر رہے ہیں تین دفعہ کوٹ نے بھی یعنی مانینے آئلینے بھی ہمارے فیور میں ججمنٹ دیا ہے مگر ابھی اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے لہذا اس سلسلے میں آج ایک بہت بڑا پروگرام دارو شفا پر رکھا گیا ہے اور ہم لوگے دیمان کر رہے ہیں دیکھیں کہ ہم شیعہ ہیں ہم منوریٹی بدن منوریٹی ہیں ہم الف سنخیق میں ہمارا حق دوسرے کھا رہے ہیں اور سرکار خامد بیٹھی دیکھیں گے لہذا ہمیں ہمارے حصے کی روٹی دی جائے ہم آپ کی روٹی نہیں مانگ رہے ہیں ہم آپ کا حق نہیں مانگ رہے ہیں ہم آپ کے حصے کا کھانا نہیں کھانے جا رہے ہیں ہمیں ہمارے حصے کی روٹی دی جائے جو بھی ہو ہمارا جو بنتا ہے گیارہ ہزار سے اوپر ہمارے آشور خانے ہیں صرف تلنگانہ میں جس کے اندر چھوٹے اور بڑے آشور خانے سب ملا کے نیر آبور گیارہ ہزار سے اوپر ہے اور اس کے اوپر دوسرے رکھا بھی گئے ہیں آپ خالی ایک ہمارا ممبر بنا کے ہماری ساری جائداتوں کو ہرپنا چاہتے ہیں آج ہمیں پرابلم ہوتی ہے ہمیں ساتھ کی مہنڈی ہے ہمیں مہنڈی کا جلوس نکالنا ہے آٹھ کو حضرت عباس علیہ السلام کا علم ہے حاضری ہے شب آشور کا پروگرام ہے ہمارا آشور کا پروگرام ہے ہم جاتے ہیں اس طریقے سے ہم جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم جا کے ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے لئے کائے گلے جائیں ہماری پروگرام ہے ہم انٹیپیرنلڈ ہے ہماری کمیٹی ہم اپنے پروگرام میں جا کے کم سے کروں اپنا پروگرام کریں سارا ٹیلنٹ ساری صلاحیت ساری محنت بچوں کی خرچ ہوتی ہے وقت بورڈ کے چکر لگاتے ہوئے اس کے بعد میں ان کو پیسہ نہیں ملتا ہے بورڈ کے نام کو پر کڑولو روپیہ آتا ہے جیسا کہ میری نالیج میں آیا ہے کیا ایک لاکھ روپیہ ہمارے آشور خانے کو پر کہیں جو پر لگایا لیا آج ہمارے آشور خانے کی جو حالت ہے اور آج جو ہمارے آشور خانوں امام بالوں کی جو حالت ان لوگوں نے کر دی ہے لہذا اس کے خلاف پورا ایک جہاد شہر لکھا ہے ہم لوگوں نے اور اس سلسلے میں آج ہم لوگ یہاں کو پر آئے اور انشاءاللہ